اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل چیف ہوں یہاں ناشتے کی تیانیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور دودھ چڑھایا ہے میں نے جیسے ہی تو ویسے ہی دودھ جو ہے وہ پھٹ چکا تھا تو اب میں بتاؤں گی آگے کہ میں نے دودھ کے ساتھ کیا کیا یہاں میرے ہزبینٹ بنا رہے ہیں پوریاں اور دیکھیں کتنی اچھی پوریاں بنا رہے ہیں فائنل لک جب اس کی ہوگی تو پھر میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی اور میرے ہزبینٹ بہت زیادہ اچھی کوکنگ کرتے ہیں پرائٹھے بھی کافی اچھے بنا لیتے ہیں اور اب میں نے یہاں اس پھٹے ہوئے دودھ کو ایسے لٹکا دیا ہے تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اچھی طریقے سے جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے ایسا کرنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی ململ کے ہی چپے میں لٹکائیں بس آپ کے پاس جو بھی اس وقت ایویلیول ہو شفون کا دوبھٹا ہو جارجٹ کا ہو کوئی پیس یا کوئی بھی ایسا کپڑا ہو تو جس سے پانی اچھے طریقے سے نکل جائے بس آپ نے اس کے اندر اس کو ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے کر کے اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں گے تاکہ ایک دو ڈرابی پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے تو جناب کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ کسی ویٹ والی چیز کے نیچے مطلب کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی ویٹ چیز ہو اس کے نیچے کر کے دبا دیجئے تاکہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ ایک لکس کی فائنلی نظر آئے اور جو بھی اس کے جو بھی ایک دو ڈراب پانی رہ بھی گیا اگر تو ایسے رہنا تو نہیں چاہی لیکن رہ بھی گیا تو وہ پھر بھی نکل جائے تو دیکھیں یہ تھوڑی دے دس پنہ منٹ رکھنے کے بعد میں نے جب اس کو نکالا تو پھر یہ اس طریقے کی شیپ میں تیار ہو چکا تھا اور اب ہم اسے تھوڑی دے رکھ دیتے ہیں اور اب میں یہاں اپنا کھانا بھی ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ بچے سکول سے آنے والے میرے ہزبن گئے ہوئے ہیں بچوں کو سکول سے لینے کے لیے اور آج میں کھانے میں بنا رہی ہوں چکن اور بچوں کے لیے بس چکن فرائی کر رہی ہوں سالن بنا رہی ہوں ان کے لیے بھناوا لائٹ میرچے وغیرہ مطلب اتنی زیادہ نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ بچے میرچے بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور ہم نے تو کل کی بریانی بھی رکھی رہی ہے وہ بھی کھانا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ہی سالن بنا رہی ہوں تاکہ یہ بھی ویسٹ نہ ہو اور بچے فریش کھا لیں اور یہاں میں اپنے نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے اور یہاں میں نے روٹیاں بھی ریڈی کر لی دیا اور اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور یہ رہی پنیر کی فائنل لوگ پنیر کو میں نے فریج میں رکھنے کے بعد کیوبس کی شکل میں کٹ کر لیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو سکے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی میری یہ پنیر کی ریسپی ویسے تو اکثر ہم مزار سے لے کر پنیر وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن پرس ٹائم میں نے بھی یہ ریسپی گھر میں بنا کر دیکھئے اور دیسی ہے بلکل پیور ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو بیٹر یہی رہے گا کہ اگر گھر میں بنائی جائے تو وہ زیادہ ہی حیل کے لیے اچھی ہو گیا سو فرینڈز آپ میں بنانے رکھی ہوں چائے اس لئے یہ بچے بھی آگئے ہیں اٹیوشن سے پڑھ کر اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو کچھ سنیکس بنا لیتے ہیں چائے کے ساتھ اور میں نے وہ فیزر کو سنیکس لینے کے لیے بھیجا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میرے بیٹے نے گلاس بھی دور دیا ہے اب میں وہ سمجھنے لگی ہوں اور ایک طرف بچے بھی اپنے کھیل میں بیزی ہیں تو جب تک آپ دیکھیں بچے کس طریقے سے کھیل رہے ہیں متے کر رہے ہیں اور میں جب تک جو ہے وہ اپنے ٹی ٹائم کے لیے کچھ سٹیکس ریڈی کرنے لگی ہیں اور دیکھیں یہاں بلکل چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی میں چائے نکالنے لگی ہوں کپوں میں اور میں نے بھی ٹکیا بھی منائی تھی تو ساتھ یہ بھی رکھ لیتے ہیں اور میں نے اس کے ساتھ پاپر بھی پرائی کی ہیں تھوڑا سا اس میں سال بھی چھڑک دیتی ہوں اور میں جا رہی ہوں اپنے عزمنٹ کے ساتھ ایک پرسنیلی ڈیسن ملنے کے لیے وہ میں آپ کو نیکس بلوگ میں بتاتی ہوں اس لیے میرے ساتھ جوڑے رہیے بلتا ہے اگلے بلوگ میں اللہ فز